محمد ابراہیم نے بتایا کہ یہ بجلی کا تار اس سے پہلے بھی کئی بار گر چکا ہے لیکن پرشاہ سن اس وقت کوئی دھیان نہیں دیتا ہے برہانپور سے سمواردہ تا شہزاد احمد انساری کی ریپورٹ اور یہ مکان جو ہے رہتے ہوئے ہوا چلتی ہے تو اس کے دوارہ ملتب تکرا کے آپسی کے اندر جو ہے تو سوٹ ہو جاتا ہے سوٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ بجلی کا تار گر جاتے ہیں اور آوک جاوک اس راستے کے گلی کی ہے اور یہ ہمارا مکان اور رہنا وہاں پر ہی پر یہ ہے اچھا ابھی آپ جو آپ کا تار گرہ تو اس سے کوئی نقصان ہوا نقصان تو ابھی نہیں ہوا کیونکہ بارس آ رہی تھی اس لئے نقصان نہیں ہوا باگی سوٹ سرگٹ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے لوگ بچ گیا سمجھل ہمارا بھائی اچھا مطلب آپ کا جانی مالی کوئی نقصان نہیں ہوا نقصان کوئی نہیں ہوا ہے لیکن بس یہ ہے ہماری سمجھ سے ہے کہ یہاں پر کیبل ڈالا جائے اور یہاں پہ جو ایلومونیوم کی جو تار ہے اس کو بدلہ جائے یہ تار گھڑی گھڑی ٹوٹتے رہتے ہیں اور گرتے ہیں اور ہم نے اس کو سروے بھی کرا ہے صاحب آتے ہیں اور دیکھ کے سروے کر کے چلے جاتے ہیں اور دو سال کا سمجھ ہو گیا لیکن ابھی تک کہ یہ بدلہ نہیں گیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کیبل کی لائن ڈالی جائے دول سرکٹ کا بہانہ لیتے ہیں اور یہ تار گھڑی گھڑی ٹوٹ کے گرتے ہیں اگر آپ کو ہمارے نیوڈڈیا پول چینل کی خبریں پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں